اسلام علیکم این ویلکم بیک ٹو می چینل سٹرابریز 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 اس کو ہم پہلے کٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد نیکس ٹیپ کی طرف چلیں گے اس میں دو سو گرام شگر ایڈ کر لیں گے ہم اور اس کے ساتھ ہم ہاف گلاس پانی ایک ہائی فلیم پہ کوک کریں گے اس کو ایک دفعہ مکس کر دیتے ہیں تاکہ شگر ساری اس میں میلٹ ہو جائے پھر ہم اس کو کوک ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہ اس کے شگر ساری میلٹ ہو چکی ہے اور آپ پانی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کتنا زیادہ ہو گیا شگر بھی ہے اور جہاں ہم نے پانی ڈالا تھا وہ بھی تھا اب ہم نے اس کو اتنا کوک کرنا ہے کہ سٹرابری ساری گل جائے اور میش ہو جائے اور یہ پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے تو اس کو پانی کو ڈرائی کرنے کے بعد میں آپ کو دوبارہ اس کی کنڈیشن چیک کرواتی ہوں فیلحال ہم اس کو کوک ہونے دیں گے تقریباً 8 سے 10 منٹ کے لیے تاکہ سٹرابری اچھی طرح سے گل جائیں اور ساری میش ہو جائیں سٹرابری جیم بنانا بہت ہی ایزی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں صرف دو انگریڈینٹس یوز ہوئی ہیں شوکر اور سٹرابری اور ہم نے تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کیا تھا بس تو اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل ایکن کا بٹن بھی پیس کر دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ تک پہن جائے کریں آپ فوراں سے ویڈیوز دیکھ سکا کریں تو یہاں پہ سٹرابری جیم پہن رہا ہے اس طرح سے حسل افضائی بھی ہوتی ہے جب آپ لائک کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو حسل افضائی ہوتی ہے اور پھر اور زیادہ ویڈیوز بنانے کا دل کرتا ہے تو میرے چینل کا لنکس بھی شیئر کر دیا کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ اور سب کو بولیں کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھینک یو تو آپ اس کا پانی ساتھا ڈرائی کر لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو اس کی کنڈیشن بتاتی ہوں کہ کس ٹائم پہ ہم نے اس کو سٹاپ کرنا ہے اس طرح سے سٹرابریز کو میش کرتے جائیں بیچ میں تاکہ جیم زیادہ اچھا بنے اگر آپ کی سٹرابری کھٹی ہے تو چینل اس میں تھوڑی زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آج کل سٹرابری کا سیزن ہے تو زیادہ تر میٹھی ہی آرہی ہے ریڈ والی سٹرابریز چوز کریں اس کے لیے کوشش کریں کہ اس کے پیچھے گرین والا پارٹ نہ ہو کیونکہ وہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے اور کچھا ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی تھوڑا بھی کچھا ہوتا ہے اس لیے ریڈ والی سٹرابریز چوز کریں جیم کے لیے اس طرح سے میش کر لیتے ہیں ساری سٹرابریز کو اور اس کو ڈرائی کر لیتے ہیں یہ سٹرابریز جیم ہمارا دیکھیں اس حال تک ڈرائی ہو چکے اب میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے تو یہ پین میں اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے تو تھنڈا ہونے کے بعد میں اس کی کنسسٹنسی آپ کو چیک کرواتی ہوں ٹھیک ہے کنسسٹنسی یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے لیکن جب یہ تھنڈا ہوگا تو تھوڑا سا اور ٹھیک ہو جائے گا تو ابھی تھنڈا ہونے کے بعد اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ جیم ہمارا تھنڈا ہو چکا ہوا ہے کنسسٹنسی آپ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی ہے اس کو ہم ایک جار میں شیفٹ کر لیتے ہیں کوئی بھی ایک جار لے لیں شیشے کا سیمپل اور سپون کے ساتھ ہم اس کو شیفٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا سٹرابری جیم بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ نے دیکھا کتنا ایزی ہے اس کو بنانا صرف دو انگریڈینٹس یوز ہوتے ہیں اور یہ ریڈی ہو جاتا ہے اس کی کنسسٹنسی بھی بہت اچھی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد اس طرح سے ہو چکا ہے بلکل جیسے مارکٹ سے ہم جیم ہریتے ہیں تو وہ یہی کنسسٹنسی ہوتی ہے اس جیم کو آپ دو سے تین ویک کے لیے یوز کر سکتے ہیں ایر ٹائٹ کنٹینر میں جار میں ڈالیں اور اس کو فریج میں رکھیں تو دو سے تین ویک کے لیے اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ جب بھی آپ یوز کریں اس کے اندر صاف سپون ڈالیں کوئی گیلا سپون نہیں اگر ڈالیں گے تو پھر یہ زیادہ دن تک ٹھیک رہے گا اگر گیلا سپون جیم میں ڈال دیں گے تو وہ جلدی حراب ہو جائے گا بس اس کو فریج میں رکھیں اور مزے سے استعمال کریں ناشتے میں کریں جیسے آپ کو اچھا لگے کیک وغیرہ میں یا ڈیزرٹس میں یوز کریں تو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اب ہاں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی مزے کی ریسپی کے ساتھ ڈیزرٹس میں ڈیزرٹس میں ملیں گے